واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قص نمبر 104 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین اس چالیس میل لمبے اور دس میل چوڑے خطے میں جتنے گاؤں تھے ان سب سے اطلاع ملی کہ ایک اجنبی مسافر یہی قصہ سنا گیا ہے کچھ لوگ تزبزب میں تھے اور کچھ تزبزب اور فیصلے کے درمیان بھٹک رہے تھے مگر ادھر جانے سے ڈرتے تھے بعض آدمی گئے بھی لیکن ٹیلوں کے پر اثرار علاقے کو دور سے دیکھ کر واپس آگئے کچھ روز بعد دو جوان شتر سوار تمام علاقے میں گھوم گئے انہوں نے بھی ایسا ہی قصہ سنایا جو ذرا مختلف تھا وہ بہت دور کے سفر پر گھوڑوں پر جا رہے تھے ان کے ساتھ دو خچر تھے جن پر قیمتی مال تھا یہ تجارت کا مال تھا جو وہ سوڈان لے جا رہے تھے راستے میں انہیں ڈاکووں نے لوٹ لیا مال کے ساتھ گھوڑے اور خچر بھی چھین لیے اور انہیں زندہ چھوڑ دیا یہ دونوں ٹیلوں کے علاقے میں آ کر تھکن بھوک پیاس اور غم سے گر پڑے انہیں بھی سفید ریش بزرگ نظر آیا اس نے انہیں وہی پیغام دیا اور کہا تمہیں شیطان کے درندوں نے لوٹا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ تمہیں پچاس قدم پر دو اونٹ کھڑے ملیں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ بندہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا لیکن مالو ذر دیکھ کر آپس میں لڑنا پڑنا ورنہ ہمیشہ کے لیے اندے ہو جاؤ گے انہیں بھی اس بزرگ نے کہا کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو پیغام دے کہ ان کھنڑوں سے ڈرے نہیں اس کے بعد ایسی ہی بہت سی روایتیں سنی اور سنائی جانے لگیں ان میں ڈر اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ ایسی کشش تھی کہ لوگوں نے ٹیلوں کے اردگرد پھرنا شروع کر دیا انہوں نے بعض لوگوں کو اندرونی علاقے سے باہر جاتے اور آتے بھی دیکھا انہوں نے بتایا کہ اندر ایک درویش مزرگ جو غیب کا حال بتاتا اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ امام مہدی ہے کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا ایک بات وسوق سے کہی جاتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے خدا کا بھیجا ہوا ہے اور گناہگاروں سے نہ ملتا ہے نہ انہیں نظر آتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے نیت صاف ہونا چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے یہ تلسماتی اور پرسرار روایتیں اور حکایتیں لوگوں کو اندرونی علاقے میں لے جانے لگیں آگے جا کر انہوں نے پہلی بار وہ کھندر دیکھے جن سے وہ ڈرتے تھے وہ ان کے اندر بھی گئے یہ کمروں غلام گردشوں اور غاروں جیسے راستوں کی بھول بلییاں تھی ایک کمرہ بہت ہی وسیع اور اس کی چھت اونچی تھی جالے لٹک رہے تھے اور محول پر حیبت تاری تھی لیکن وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی کہیں سیڑیاں فرش سے نیچے جاتی اور تے خانوں میں جا کر ختم ہوتی تھی یہ عمارت ان فیرونوں کی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے وہ کسی کسی کو نظر آتے تھے لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے اور لوگوں کو ان کی صرف آوازیں سنائی دیتی تھی ناظرین یہ آواز ایسی سرنگوں میں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمرے میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے بولنے والا سرنگ کے دوسرے سرے پر ہوتا تھا جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہیں وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشعل نظر نہیں آتی تھی کمرے روشن رہتے تھے آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھی جن سے چھپی ہوئی مشعلوں کی روشنی منقص ہوتی تھی وہ تو صدی و پرانی بات تھی اب صلاح الدین عیوبی کے دور میں اس عمارت میں پھر وہی آوازیں گونجنے لگیں جنہیں لوگ خدا کی آوازیں سمجھا کرتے تھے ذرا سے وقس میں لوگوں کے دلوں سے کھندروں کی حیبت نکل گئی وہ جب بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراغ سرنگوں میں سے گزرنا پڑتا تھا آگے بہت ہی فراغ اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی مگر کوئی مشعل نظر نہیں آتی تھی وہاں گونج کی طرح آواز آتی تھی ہم نے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی دکھائی کوہ تور کی روشنی ہے اس نور کو دلوں میں داخل کر لو فیرونوں کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ علیہ السلام اور زیادہ منور کرے گا خدا کو یاد کرو کلمہ پڑو اور لوگ حیرت سے موں کھولے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ تجیبہ گنگنانہ شروع کر دیتے تھے اگر اس آواز میں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کلمہ تجیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے وہ سب مسلمان تھے اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کرتے تھے اور جب انہیں یہ آواز سنائی دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے غار ہرہ کے اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی تمہیں بھی ان غاروں کے اندھیرے میں خدا کا نور نظر آئے گا تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں تلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی اور جو مسافروں کو اونٹ کھانا پانی اور اشرفیہ دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی لوگوں کی بیتابیاں بڑھتی جا رہی تھی وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کرامات سنا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں ہیں وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استفسار کیا اس نے کہا وہ مقدس انسان ہے صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے صلح اور امن کی زندگی بسر کرے یہ مقدس درویش حضرت عیسی علیہ السلام کا پیغام لایا ہے اس پیغام میں محبت ہے جنگ و جدل نہیں اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو اگر تم لوگ ان اصولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا جب ایک امام مسجد نے بھی اس مقدس درویش کو اور اس کی آواز کو برحق کہ دیا تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی لوگوں کے تھٹ کے تھٹ کھنڈروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا چنانچہ اس روز سے جمرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت مل گئی اب کھنڈروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا جمرات کے روز ان کے اردگرد میلے کا سما ہوتا تھا دور درہ سے لوگ اونٹوں گھوڑوں اور خچروں پر اور پیدل بھی آتے اور شام کو کھنڈروں میں جانے کے وقت کا انتظار کرتے تھے اندر کی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا وہاں اب لوگوں کو گناہ اور نیکی کے تاریخی اور روشنی کے تصورات ایسی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زدہ ہوتے تھے کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے سورج غروب ہوتے ہی اندھیری سرنگ کا مو کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا اس کی دیواریں بہت بڑے بڑے بلاکوں کی تھی اوپر ایسی ہی چھت تھی یہ سرنگ دس بارہ قدموں بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی اس کے دروازے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے ان کے پاس خجوروں کے امبار لگے ہوتے تھے یہ خجوریں لوگوں کی لائی ہوئی ہوتی تھی جسے نظرانہ کہا جاتا تھا زائرین خجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے خجوروں کے پاس پانی کے مشکیزے رکھے ہوتے تھے شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو تین خجوریں کھلا کر چند گھوٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا تاریخ سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشنحال کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتیں کلمہ طیبہ پڑو اپنے اللہ کو یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے دل سے بدی اور دشمنی نکال دو لڑائی جھگڑا ختم کر دو اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی انہیں ایک طرف مو کر کے کھڑا کیا جاتا تھا ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تو روشنی ذرا مدم ہو جاتی اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہوتی کبھی مدہم اور لوگوں کے سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے نظر آتے ان ستاروں میں جنبش ہوتی اور انتہائی مکرو اور بھدی شکلوں والے انسان جاتے نظر آتے گونجدار آواز سنائی دیتی یہ سب تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تھے انہوں نے خدا کا پیغام ناس یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا انہیں دھوکہ دیا گیا کہ تم لڑو مر جاؤگے تو جنت میں جاؤگے دیکھ لو ان کا انجام خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے ان آوازوں کے ساتھ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنائی دیتی کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیتی جو مختلف درندوں کی معلوم ہوتی تھی روشنی اتنی تیز ہو جاتی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چھوڑیا جاتی پھر لمبے لمبے داتوں والے درندے دائیں سے بائیں جاتے نظر آتے یہ بھی انسان تھے لیکن ان کی شکلیں بڑے ہی ڈراؤنے بیڑیوں جیسی تھی انہوں نے بازوں پر برہنہ لڑکیاں اٹھا رکھی تھی یہ لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھی لڑکیاں ترپتی تھی بادل کی گرج اور زیادہ بلند سنائی دیتی اور آواز آتی انہیں اپنے حسن پر ناز تھا انہوں نے خدا کے دیئے ہوئے حسن کو ناپاک کیا تھا ان ڈراؤنی اور بھیانک شکلوں کے بعد بڑے ہی خوبرو مرد اور خوبصورت عورتیں گزرتیں یہ سب ہستے کھیلتے جاتے تھے یہ نیک اور پاک لوگ تھے جن کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے کبھی لڑائی جگڑے کی بات نہیں کی تھی وہ سراپا محبت پیار اور خلوص تھے اس کے بعد ظاہر ان کو ایک تیخانے میں لے جایا جاتا جہاں انسانی ہڈیوں کے پنجرے بھی تھے اور خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی پھرتی اور مسکراتی نظر آتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے جنگ و جدل اور خون خرابہ دل سے نکال دو تیخانے کا ایک راستہ اور تھا جس سے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا لوگوں پر ایسا تاثر تاری ہوتا تھا جیسے وہ سو گئے تھے اور انہوں نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہو جو ڈراؤنا تھا اور خوبصورت بھی وہ ایک بار پھر اندر جانے کو بیتاب ہوتے تھے لیکن کسی کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا جدر سے لوگ اندر جاتے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے تھے رات وہیں کھنڈروں کے قریب ہی گزار دیتے تھے وہاں کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اندر کے راز بتاتے تھے ایک راز یہ تھا کہ اندر جس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ خدا کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اور خلیفہ العازد بھی دنیا میں واپس آ گیا ہے العازد فاطمی خلافت کا خلیفہ تھا جس کی گدی مصر میں تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے معذول کر کے مصر کو بغداد کی خلافت اباسیہ کے تحت کر دیا تھا العازد اس کے فوراں بعد مر گیا تھا یہ وہ دھائی سال پہلے کا واقعہ تھا فاطمیوں نے سلیبیوں اور حشیشین کے ساتھ ساز باز کر کے ایک سازش تیار کی تھی جس کے تحت سلطان صلاح الدین ایوبی کا تختہ الٹنا اور مصر میں فاطمی خلافت بحال کرنا تھا اس سازش کی کامیابی کیلئے سوڈانیوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ مصر پر حملہ کر دیں کھندر کے مریدوں کی تعداد میں اور اس کے عقیدت مندی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور جنوب مغربی علاقے کے لوگ قائل ہوتے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ العازد کو واپس بیچ چکے ہیں اور خود بھی واپس آ رہے ہیں ان لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ وہ جنگ و جدل کو گناہ سمجھنے لگے تھے صلاح الدین ایوبی کو ایک گناہگار بادشاہ قرار دے دیا گیا تھا جو اپنی بادشاہی کو وسط دینے کے لیے جوانوں کو یہ دھوکہ دے کر فوج میں بھرتی کرتا تھا کہ وہ شہید ہوں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے کھنڈروں کے اندر کی دنیا لوگوں کے لیے عبادتگاہ بن گئی تھی بعض نے تو ٹی لو کے علاقے میں ہی ڈیرے ڈال دیئے تھے وہ اس مقدس درویش کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے جس کی آواز کھنڈروں میں سنائی دیتی تھی مگر وہ انہیں نظر نہیں آتا ایک نیا فرقہ جنم لے رہا تھا ناظرین اس زخمی حشیشین کو وہ جو سلطان صلاح الدین عیوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا علی بن صفیان قاہرہ لے گیا جہاں اسے ایک الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا سلطان صلاح الدین عیوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک جراح مقرر کر دیا گیا وہ آخر مجرم تھا اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا وہ ابھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا کھنڈروں کی نشاندہی اس نے کی تھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں گے ہو سکتا تھا کہ یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو علی بن صفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاس بلبیس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجے جس کے متعلق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں علی کو کسی بہت بڑے اور کارامت انکشاف کی توقع تھی زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا علی بن صفیان اس کی اسی کمزوری کو اس سے مزید راز اگلوانے کیلئے استعمال کر رہا تھا زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے دو پیامبر بلا کر انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئیں یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا پیامبر اسی وقت روانہ ہو گئے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر 105 میں دیکھنا مت بھولئے گا